موسیقی سر نمشتر آدھر شمال جن آپ کا صحابت ہے اپنی ناغرہ سے آپ نے اپنے کیلیٹ کو کھڑا کیا ہے آدھر شمال سپارڈی سے تو جنتا کیا ریسپونس ملنا ہے اور کس طرح سے جنتا ان کو ریسپونس دے لی ہے تو کیا لگتا سر آپ کیسے ان کو سپورٹ کر رہے ہیں دیکھیں یہ تو ایک جنرل سیٹ ہے تو جنرل سیٹ پہ روہت نام کے لڑکے کو کھڑا کیا گیا ہے اور وہ انسوسی جات کا ہے اور دوسرا جو ہے یہی دیالباگ کے پاس میں رہنے والا ہے اور بی قوم ہے اور اس کے بعد وہ بی ایٹ بھی کیا ہے بھوڑا بھالا اچھا دڑکا ہے پڑا لکھا ہے ساتھ کی اور اچھا پسند ہے تو ہم کو پسند آیا اس کو کھڑا کیا اس نے ابھی تک سارے بھلے کم سے کم اپنے سماج کے اور بیسے گریبوں کے مہدے اس نے سب جگہ سارے لوگ وہ لگے ہوئے پندر بیس لوگ وہ روز محلے میں جاتے ہیں اور ہاتھ جوڑ 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 کے اپنے بوٹ مانگتے ہیں اور وہ بتاتے ہیں ہم کو کہ بہت اچھا ہم کو سپورٹ مل رہا ہے ایک دو جگہ میں بھی گیا ہوں ان کے ساتھ اور کچھ نہر نگر اندر نگر اس پرانے میں جو ہمیں لوگ جانتے تھے ان کے طرف سے بڑی تعریف ہیں تو ان کو بھی انہوں نے بھی بڑا پسند کیا ہے یہ کملہ نگر تو ہمیشہ سے بھاج اپا کی سیٹ رہی ہے اور اس لیے یہاں کے دک دکھی بھی ہے کہ اتنے سا بھاج اپا کی سیٹ رہتے ہوئے بھی یہاں کا وکاس وکاس نہیں ہو پا ہے اسپیسلی جو آسواس کے جو دلتوں کی غریبوں کی بستیاں ہیں ان میں کوئی وکاس نہیں ہوا جو وکاس ہوا ہے تو کیول بیعپاریوں کے سڑکن بن گیا اور بیعپاریوں کو چھوٹ جرور مل گئی کہ جہاں پر دو تو اسٹوری مکان ہونا چاہیے تھے وہاں چھچے اسٹوری مکان بن گئے اور انردکرات روح سے بن گئے تو بیعپاری تو سمجھتا ہے کہ ہمارے تو سنرچک جو ہے بھاج اپا ہے اور بھاج اپا ہی کو بھوڑ جائیں گے وہ بھول جاتے ہیں کہ یہ جو گلت کام کیے ہیں آپ نے اس میں دوسری پارٹی والے اگر پیچھے پڑ جائیں گے آپ کے تو آپ کی حالت خراب ہو جائیں گے تو بہت جو ہے ہمارے لوگ جو ہے بھی جائیں گے محلوں میں دیکھتے ہیں کہ کیا بیعپاری بھرگ میں کیا ان کے پرتضی جان ہیں دیالباگ ہی ہیں تو دیالباگ کے لوگ بھی ان کو ڈڑکے وہ بہت پسند کر رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں اوبرال اچھی فائٹ میں ہے کیونکہ دھن نہیں ہے تو دھنوڑ باہوال کام پہلی بتا چکے کہ الیکشنز میں چنام میں بڑی بڑی پارٹی ہیں جو دھنوڑ باہوال کے آدھار پہ اور کارے دھن کے آدھار پہ بہت بڑا پرچار پہ سار کر رہے ہیں یعنی انڈی ٹی وی جیسے انڈیا ٹی وی جو ہے ان میں ہر سمیہ کے بر نرین موڈی نرین موڈی کہیں سے گئی نہیں ان کے پر پکار ہیں ان کا پرچار ہوتا رہتا ہے ایسے ہی کامریس والے اپنا پرچار کر رہے ہیں دھن ہے دھن جو ہم کہتے ہیں ابھی لیٹے سار نکال دیا الیکٹرال بونڈز کا کہ پتہ لگا الیکٹرال بونڈز کچھ دیروں کے لیے ہے نیچے تو اس میں سے آپ لینا ہے دینے تو میں نے اس کو بین ہونا چاہیے سپریم کورٹ میں ریٹی آج کا تو ہوئی ہے آج ہم نے کپل سیبل صاحب سے بات کی تھی کونہوں نے کہتے تو ہوا میں نے تو آپ لو منسٹر تھے تب میں نے کہا تھا کہ چناف صدار لائیے تب ہی اس کو پچھے اب میں نے آپ سے سوا پڑ گئے روپے کے معاملے میں تو یہ دھنبال کی کب تک پولٹکس چلے گی اس دیش میں اور جب تک صدار نہیں ہوگا تو کیا ہوگا کون پرائے منسٹر بنے نہ بنے اس سے کوئی مطلب نہیں جو گریبوں کا کام ہے بہت اچھی جیسے اب ہمارے کانگریز کے پریس نے نے کہا ہے کہ ہم کسانوں کے ڈیالک سے پلان بنائیں گے بجٹ بنائیں گے بہت اچھی بات ہے ہم نے سوکاش پلان بنائیا تھا اس کا یہ تھا کہ ایکویلنٹو پاپولیشن وہ الگ سے بنائے جائے اس کا الگ سے بجٹ کیا جائے بجٹ پرابدان ہو اسے ڈائیوٹ نہیں ہو لیپس نہیں ہو یہ بہت اچھی بات ہے اس سے جو ہے پاپولیشن کے برابر کم سے کم ان کو ٹانس پر اپا سیٹس ہو جائیں وہ اب سب کہنا بند کر دیا کوئی نہیں کہتا اچھی بات ہے ویدہن سبہ کے لیے جو چناب ہونے والے ہیں پر جا کر لوگوں سے ووٹ مانگنے کی اپیل کر رہے ہیں روحیت کمار جو کہ آدرش سماج پارٹی سے اس بار چناب لڑنے والے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے لوگ لڑ رہے ہیں مل جاتا تو بہت اچھا کرتا مگر سباز ہمارا سمجھتا ہے کہ بوٹ کٹ ہوا ہے ہم تو بوٹ کٹتے ہیں جیسے انہوں نے کہا کہ ہم کانگریس جو بوٹ کٹ ہوا مانی جا رہی ہے تو میں نے یہ تو جو پاور میں ہیں وہ یہی کہتا ہے بوٹ کٹنے جبکہ آدرش سماج پارٹی کا ادیس سے بوٹ کٹنے کا نہیں ہے کسی کا آدرش سماج پارٹی چاہتی ہے کہ صحیح روپ سے بیوستہ پروتن ہو اور صحیح روپ سے چناب ہو اور تب ہی پر جات انتر بج سکے گا ادر وائز تو بوٹ کٹ ہوا پرانے جیس پیشلی بی ایس پی کے لوگ کہتے ہیں جو کہ ہم کو بڑا بڑا لگتا ہے یہ لوگ سمجھتے نہیں چھوٹے بجیا جو ہیں بی ایس پی کے کہ ہم نے بی ایس پی کو کتنا آگے بڑھایا ہے یعنی مانوار کاسی رام جی اگر نہیں کہہ ہوتے نہیں ہم مانے نہیں ہوتے مانے گئے ہوتے تو ہم چیف انسٹر ہوتے مگر ہم نے مائیواتی جی کو پریفر کیا کہ وہ ہی بنیں گے انہیں کی پارٹی میں ہم تو آئی ایس آفیسر ہیں تو یہ سمجھتے نہیں مگر چھوٹے چھوٹے لوگ آپ کو اس سبے ایریٹیٹ کرتے ہیں تو کچھ سا رکھتا ہے کہ ہم ان کی ساری پول پول کھول کے رکھ دیں اور میں کہنے والا ہوں کہ مائیواتی جی کو لکھائے جائے دکھوں گا بات کروں گا کہ یہ اپنے لوگوں کو چمچوں کو بچائیں کہ یہ جو ہے اوٹی سیدی باتیں ہم سے کم چکم نہ کریں اوروں سے کریں تو ٹھیک ہے کہتے رہیں مگر بوٹ کٹ ہوا کھلانا کٹ ہوا کچھی کے احسان نہیں ہے میرے اوپر بوٹ کٹنے کی بات نہیں ہے ہم ایک دن سارے دیس میں دوسری پارٹیوں کو بوٹ کٹ ہوا بنا دیں میں سمجھتا ہوں ان کو پوس آئے گا اور اس طرح کے آروپ کم شکم چندپال کے اوپر نہیں لگائے گی بی ایس پی اور بی ایس پی کے جو سپریموں ہیں ان کو بتانا چاہیے اپنے لوگوں کو یہاں کا جو دلال بنے ہوئے ہیں جو دھنک اکھٹا کرتے ہیں اور پھر بھونتے ہیں جیسے ادھاران کے لیے یہ کمبائنڈ کینڈیڈیٹ نہیں ہے سماجبادی پارٹی کا اور بی ایس پی کا گھٹ بندن والا کینڈیٹ نہیں ہے کیونکہ گھٹ بندن والا ہوتا تو وہ یہاں پر یہ کارالے کھول رکھا ہے یہاں پر اوٹکا اس کا بی ایس پی کا بھی جنڈا ہوتا بی ایس پی کا ہوتا وہ کچھ نہیں ہے اس کو ہمارے جو لڑکا ہے اس کو بوٹ نہ کریں میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے سماج کے ڈوگ اس میں جا کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ کیول کیول کسی جات ریسیس کے جو آج ماردھار ہو رہی ہے کیول جات کے نام پہ ہے اگر اپنے سماج کے ڈوگوں نتی کو چاہتے ہیں تو ایک آدھے ہمیں اس طرح کے بنیں اور جنرل میں تبی یہاں جیادہ سے جیادہ ہم ہمیں لے اور اگلی بار پورے اکتہ پدیس میں بہت سی سیٹوں کا آدھے سماج پارٹی جنرل میں بھی کینڈیٹ ہوتا رہے گی جی بھی جی بار